میاں والی کنڈل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ایک بار پھر ناکام دہشت گردوں کی چیک پوسٹ پر فائرنگ پولیس کی پروقت جوابی کاروائی سے دہشت گرد بھاگ گئے ڈی پیو میاں والی بھاری نفری کے حملہ موقع پر پہنچ گئے سالانہ چھوٹیوں کے قانون میں ترمیم کا معاملہ چنوبی پنجاب بھر کیا ساتزہ میدان میں اتر آئے مختلف شہروں میں احتجاج سڑکیں بلوک، ٹریفک جام، رہگیروں کو مشکلات کا سامنا مظاہرین کا کہنا تھا بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے تعلیمی اداروں کی مکمل تالہ بندی کر دی ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا میں اپنی گورنمنٹ ٹیچرز کی نمائندگی کرتے ہوئے گرز ہائی سکول خان کا شریف کی طرف سے سب کی طرف سے بات کروں گے تمام ٹیچرز کی طرف سے کہ ہم لوگ اپنے مطالبات منوانے تاک ہر صورت ڈٹے رہیں گے کسی قسم کا کوئی ڈار اور خوف نہیں ہے ہم اپنے مطالبات منوا کر رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم کسی قسم کی تعلیمی سرگرمیاں جاری نہیں رکھیں گے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے ہم بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر چھوڑ کیاتے ہیں ہم نے بھی تو ان کا پیٹ پالنا ہے نا یہ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں لیو ان کیشمنٹ اور دوسری جو ریٹائرمنٹ یہی ایک ملازم کا حق ہوتا ہے اور اسی کے لیے وہ سرویس کر رہا ہوتا ہے اپنی پورا گولڈن پیریڈ وہ حکومت کو سرویس دے رہا ہوتا ہے اسی صرف اس امید پر کہ اس کا آخری ٹائم آخری وقت ریٹائرمنٹ کے بعد بکیہ زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزرے مظفرگڑ میں فیاض پار کے اطراف واش رومز بند ریپیٹی کمیشنر میاں عثمان علی کا دورہ اظہار ناراض کی پندرہ منٹ میں بند واش رومز کھولنے کا حکم تجاوزات کا خاتمہ صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ہدایت ڈی پی او ایس پی انویسٹیگیشن ڈی جی خان کا دورہ تھانا سٹی اور تھانا سیول لائن میں بند ملزموں سے متعلق دریافت کیا اسلحہ فرنٹ ڈیس پر ہونے والا آن لائن ریکارڈ شک کیا پاکستان کے علودہ ترین شہروں میں ملتان دوسرے نمبر پر آ گیا ائر کالٹی انڈیکس 182 پوائنٹ ریکارڈ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ادھر بہاولپور میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان اور جنوبی پنجاب گلز ہاکی لیگ پہلے مرحلے کے مقابلے جاری مطی اللہ ہاکی سٹیٹیم بہاولپور میں گروپ اے کی ٹیموں کے مابین میچ بہاولپور بہاولنگر لودھران اور رحیمیار خان کے ٹیمیں شامل